اس کے بعد اسلامباد تک نے گولام حیدر کے ساتھ پبلک ٹرانسپورٹ میں بھی میں نے سفر کیا تو ان پانچ دنوں میں میں نے گولام حیدر کو بڑی گہرائی سے میں نے اس کو اسیس کیا ہے میں تمام دیکھنے والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ گولام حیدر وہ بڑا سادگی پسند انسان ہے وہ بڑا سادہ انسان ہے وہ بڑا خوددار انسان ہے اسی خودداری جو ہے وہ میں نے کم ہی لوگوں میں دیکھ سیم شاید میں اپنی زندگی کے پانچویں دہائی میں چل رہا ہوں تو میں نے بھی اپنی زندگی پروفیشنل گزاری ہے مجھے بہت سارے لوگ زندگی میں خطرہ ہیں اسی سادگی اور اسی خودداری میں نے بہت ہی کم دیکھے کیونکہ میں نے زمان لیا ہوا تھا گولام حیدر کا کہ جتنا بھی خرچہ ہوگا میں اپنے اون پاکٹ سے کروں گا تو اسلامباد سے لے کے اپومنیشن سے لے کے ٹریولنگ سے لے کے وہاں کی جتنا بھی خرچہ تھا وہ میں نے اپنے اون پاکٹ سے کیا لیکن ایک پاتھ میں نے نوٹ کی جب میں کسی بھی چیز کا پے آؤٹ کر رہا تھا تو جب میں گولام حیدر کی طرف ایسے ہی تھوڑا دیکھتا تو اس کی نظر میں بڑی شرم ساری اور بڑی سادگی اور خودداری نظر آئی مجھے اس کی آنکھوں سے یہ لگ رہا تھا کہ شاید گولام حیدر کو اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ میں پے آؤٹ کروں لیکن اس کے ساتھ اس کی مجبوری بھی نظر آئی کہ کاش میرے پاس کچھ ہوتا تو میں پے آؤٹ کروں روشن صاحب کو نہ پے آؤٹ کروں یہ مجبور انسان میں نے گولام حیدر کو دیکھا گولام حیدر کی مجبوری میں نے دیکھی بڑی خودداری دیکھی بڑی سادگی دیکھی اور ایسا خوددار انسان مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی دنیا میں اتنا زیادہ پائے جاتے ہوں اور ایسے خوددار انسان کے ساتھ زندگی بسر کرنا یہ ہوتی بھی ہے پوری دنیا میں میں تو اس کو بڑا بدقسمت عورت کو سمجھتا ہوں کہ ایسے خوددار انسان کو اس میں چھوڑ کے اس کے ساتھ جو ہے وہ ایسا دھکا دیا اور اس کی ایسی تظلیل کی پوری دنیا میں کیونکہ میں صرف اس کے ساتھ چھے دن رہا ہوں چھے دن میں میں نے اس کو ایسا خوددار پایا ہے اس نے تو اس کے ساتھ چھے ساتھ آٹھ نو سال دس سال تک زندگی گزاری ہے I don't think so کہ اس نے اس کو اتنا اصیم اس سے زیادہ اصیم کیا ہوگا کہ آہ مجھے بڑا دکھ ہوگا غلام ایدر کے اس معاملے پر بڑا خوددار غلام ایدر ہے اور مجھے تو سچ کچھ ہے مجھے تو غلام ایدر کیا محبت ہوگی ہے اور مجھے اس کے دن میں جب میں غلام ایدر پہ جب جدا ہوا میں نے اس کو تین مرتبہ میں نے گلے لگایا تین مرتبہ میں نے گلے لگایا اس کا کیسے میں جذباتی ہونے لگا تھا لیکن میں اپنے آنسوں کو روک کے حضباتی ہونے سے میں نے کچھ کو بتایا لیکن وہ اتنا محبتی انسان ہے کتنی اس سے مجھے محبت ملی ہے میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں جتنی بھی دیکھنے والے ہیں وہ جو غلام ادر سے محبت کرتے وہ جائز محبت کرتے وہ اگر جو ہے غلام ادر سے ساتھ ہوتے تو غلام ادر سے عشق کرتے اب تو محبت کرتے ہیں اگر غلام ادر کے ساتھ گزارتے تو غلام ادر سے عشق کرنا اسٹارٹ کرتے کیونکہ جو عشق ہوتا ہے وہ سپرلیٹیو ڈگری ہوتی ہے محبت کی جب انتہا تک پہت جاتا ہے یہ محبت تو وہ عشق میں تبدیل ہو جاتا ہے یہ میں نے غلام ادر سے یہاں پہ میں ایک تھوڑی سی بات ایڈ کروں گا جب میں غلام ادر سے آپ کے پاس گیا تو اس وقت لنچ کا ٹائم تھا جمعہ کا ہم نے نماز پڑھنے کے بعد وہ کھانا کے لیے جانا تھا تو میں نے بولا تھا کھانا میں کھلا ہوں گا تو یقین مانے غلام ادر نے میرے یہاں ٹوڑی پہ ہاتھ رکھا اس نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مہمان میرے در پر آئے اور کھانا جو ہے وہ کھلائے یہ کیسے ممکن ہے آپ یقین کریں وہ جس طرح ایک لڑائی کرنے والا معاملہ نہیں ہو جاتا وہ معاملہ ہو گیا تھا اور اس نے ہمیں شاپ سے باہر رکال دیا تھا اور میں سمجھتا ہوں بڑی ایک خودداری کی تو مثال ہے ہی ہے اس کے اندر مہمان نوازی بھی ہے اس کے اندر جو ہے نا وہ ایک دوسروں کے ساتھ اچھے طریقے سے اچھا سلوک سے پیش آنا اخلاق ہونا بہت ساڑے چیزیں ہیں سیما کو پتہ نہیں کیوں سچن میں کیا نظر آیا حقیقت دیکھ جائے تو اگر کمپیر کریں گے صورت سے سیرت سے کسی بھی حوالے سے تو آپ غلام ادر اور سچن کو کبھی بھی کسی بھی حوالے سے برابری نہیں دے سکتے بلکل میں آپ کی بات کٹوں گا میں آپ کی بات کٹوں گا جب اسلامباد میں تھے تو وہاں پر یہ موسن ڈیجیٹل بھی آ گیا موسن سے بات ہو موسن مجھے تھوڑا آگے لے کے کہتا ہے سر یہ تو بڑا عجیب بندہ ہے اس کے پاس جب مینج آتا تھا آپ بہت سارے لوگ آتے تھے تو وہ ست کو یہ مہمان نوازی کرتا تھا اور اس کی کوئی تنکھا ہوتی تھی کوئی چودہ سو ریال ہوتی تھی یا دوزار ریال کے قریب ہوتی تھی تو یہ کوئی پتیس سو ریال تک تو یہ کھانا کھلا دیتا تھا لوگوں کو پھر وہاں سے وہاں سے کروا لیتا تھا تو یہ میں سکم کرتا ہوں شیخ کیسر کی بات کو رامی صاحب سر آپ سے سوال یہ ہے اب فائٹ کر رہا ہے بچوں بلانے کے لئے فائٹ کر رہا ہے ہم سب جس طرح اس کے شہدہ یہ ہوگے سارے کام چھوڑ گے روشن صاحب نے بھی سارے اپنے کیس چھوڑ کے اس کیس کو فائٹ کر رہے ہیں جاں جاں پتھ جانا پڑھ رہا ہے تکل جاتے ہیں لیکن کہ پاس پوری ٹیم ہے لیکن اس کیس میں خود فائٹ کر رہے ہیں اپنی ٹیم کو نہیں لگایا ہوا تو سر وہ عورت اب بھی بیٹھ کے مزاک اڑا رہی ہے ایک تو مردوں کا سر اس نے شرمیدہ کیا عورتوں کو شرمیدہ کیا اب یقین معنی کہیے ایفی عورتیں جو خود شرمیدہ شرمیدہ ہوتی ہیں چاہتر بچے کبھی بھی یعنی کہ بروسہ اڑ گیا ہے عورت کی اس حرکت کے اوپر وہ لیکن اب بھی مرد اڑا رہی ہے بیٹھ کے اس کو تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے تھا وہ کہے جی گنام ایدر ہاتھ جوڑتا ہے ترلے کر رہا ہے منتے کر رہا ہے تو بھائی وہ ایک آجز لاچار ماہ باپ یا باپ یہ ہو کیا کرے گا یہی کچھ کر سکتا ہے بالکل صحیح بات ہے سر میں پہلے تو شاید بھائی روشن بھائی کو مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے دیکھے ہیں کہ اس طرح سے سپریم کورٹ کا اور فارن آفیس کا اپنا وزٹ کمپلیٹ کیا اور ایک سرپرائز کہہ لیں کہ لوگوں کو دیا